ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دس ایز ٹین ایم سی کیوز ایکسپلینیشن سیریز آف ایوری ڈے سائنس یہ اس سیریز کا سیکنڈ لیکچر ہے اگر آپ نے فرسٹ لیکچر نہیں سنا تو اس کی جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں جا کے آپ پہلے وہ لیکچر دیکھیں بعد میں اس لیکچر پہ آئیں اس سیریز کے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ایوری ڈے سائنس کے کمپلیکس کنسیپٹس ہیں وہ آپ کو میں سیمپل الفاظ میں سمجھاؤں یہ سیریز آپ کو کوئی بھی ایسی ٹیسٹ یا ایکزیم جس میں ایوری ڈے سائنس کے کسٹنز آتے ہیں بہت زیادہ ہیلپفل رہے گی اسپیشلی جو سن پبلیس ایرس کمیشن کی سیکنڈری سکول ٹیچر کی اپکمنگ ٹیسٹ ہے جنرل کٹیگری میں جس میں سائنس کا 50% پورشن ہے تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپفل رہے گی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو انڈ تک دیکھیں تو آئیے آج کے لیکچر کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے کہ ایسا کونسا درکت ہے جو اپنی روٹس برانچز کے تھرو سوال کی طرف سینڈ کرتا ہے اوپشن اے اوک بی بنیان سی پائن تو اس کا جو صحیح اوپشن ہے وہ ہے بنیان اگر ہم اوپشن پہ گور کریں اوک اوک ایک ایسا درکت ہے جو کہ مشہور ہے فار ایسا انکریڈبلی لانگ لائف اسپین نورملی جو درکت ہوتے ہیں وہ ستر سے اسی سال سو سال تک ہوتے ہیں لیکن جو اوک ٹری ہے وہ ون تھاؤزنڈ یئرز تک اس کی لائف ہوتی ہے جو بنیان ٹری ہے اس کی سپیشلٹی تو اس میں آگئی کہ ایسا درکت ہے جو درکت ہے نیٹیو ہے انڈیا کا مطلب یہ انڈیا میں پایا جاتا ہے اور ایک جی کے کا سوال ہے یہ کہاں پہ ہے یہ بھی انڈیا میں ہے سب سے پہلے یو مست نو کہ فائلامنٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو یہ جو بلکل باریک سی تار ہے یہ فائلامنٹ ہوتی ہے جہاں سے یہ لائٹ پروڈیوز ہوتی ہے تو اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے نن آف دیز تنگسٹن جو الیکٹرک بلب کی فائلامنٹ ہے وہ تنگسٹن کی بنی ہوئی ہے اچھا اس میں ہم تنگسٹن کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ تنگسٹن ہیزہ ہائے میلٹنگ پوائنٹ اراؤنڈ 3419 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ہم اور کوئی میٹل یوز کریں تو وہ ہنڈرڈ ڈگری یا سیونٹی ڈگری سینٹی گریڈ پہ وہ کیا ہو جائے گا میلٹ ہو جائے گا تو جو ریل پرپس ہوگا وہ اچیب نہیں ہوگا تو اس کے لئے الیکٹرک بلب میں جو ہم فائلامنٹ یوز کرتے ہیں وہ تنگسٹن کی بنی ہوئی ہوتی ہے اب آئیں جو دوسرے آپشنز ہیں کاپر کاپر ایک میٹل ہے اچھا سم ٹائمز اگزیمز میں جو یہ ایلیمنٹس ہیں ان کی سیمبلز پوچھتے ہیں جیسے کاپر کی سیمبل کیا ہے سی یو اس کا ایٹامک نمبر ہے ٹونٹی نائن سیکنڈ ون is الیومینیم اس کی سیمبل اے ال ہے اور اس کا ایٹامک نمبر ہے تھرٹین ابھی ریسنٹلی اس پی ایسی میں ایک سوال آیا تھا کہ باکسائیٹ is an ore of باکسائیٹ is an ore of الیومینیم اور لاسٹ ون is لیڈ لیڈ کا جو لیٹن نیم ہے وہ پلمبم تو اس کی سیمبل کیا ہوتی پی بی ہوگی سب سے پہلے یو مست نو کہ براس ہوتا کیا ہے براس is an alloy metal made of copper and zinc اب alloy کیا ہوتا ہے alloy ہم کہتے ہیں کسی ایسے سبسٹنس کو جو کہ دو یا دو سے زیادہ metals یا ایک metal یا نان metal کا mixture ہوتا ہے اس کو ہم alloy کہتے ہیں تو جو براس ہے وہ بنا ہوتا ہے copper and zinc کا جس میں 66% copper and 34% zinc بنی ہوتی ہے نورملی جو براس کا کلر ہے وہ yellow to orange ہوتا ہے لیکن اگر air میں اس کو ہم expose کریں اور یہ گیس اس کے ساتھ react کرے تو براس gets discolored تو اس کا صحیح option ہوگا hydrogen sulfide option number 4 is which of the following is anion metal that remains liquid at room temperature option a phosphorus b bromine c chlorine and d helium تو برومین ایک ایسا non metal ہے جو کہ normally room temperature پہ liquid form میں ہوتا ہے اور ایک اور سوال آتا ہے کہ which is a metal that is liquid at room temperature تو mercury is the only metal that is liquid at room temperature room temperature مطلب normally 25 degree centigrade question number 5 is which of the following is used in pencil pencil میں یہ جو following options ایک انسا material use ہوتا ہے option a graphite b silicon c charcoal and d phosphorous تو graphite جو کہ کاربان کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ pencils میں use ہوتا ہے option number 6 is which of the following metals form an amalgam with other metals option a tin option b mercury c lead اور d zinc solution اب ہم نے ایک question میں پڑھا کہ دو metals یا ایک metal یا ایک non metal جب آپس mix کرتے ہیں تو اس کو ہم alloy کہتے ہیں لیکن ان options میں ایک ایسا metal ہے جو دوسرے metal کے ساتھ جب بھی ملتا ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں amalgam تو وہ ہے mercury mercury جب دوسرے metals کے ساتھ mix کر کے کوئی اور substance بناتا ہے تو اس کو ہم amalgam کہتے ہیں alloy اور amalgam میں ایک اور بھی difference ہے کہ alloy contains a combination of metals as well as non metals but amalgam ہمیشہ combination of metals ہوتا ہے especially mercury with other metals option number 7 is کہ the gas usually filled in electric bulb is option a nitrogen b hydrogen c carbon dioxide and d oxygen bulb میں ہم ہم inert gases جو کہ normally react نہیں کرتی وہ use کرتے ہیں تو bulb میں ہم argon nitrogen اور krypton جیسی inert gases use کر سکتے ہیں تو اس سوال کا صحیح option ہوگا a nitrogen اگر a nitrogen ہوتا b argon ہوتا and c both a and b ہوتا تو ہم c کو pick کرتے question number 8 is کہ washing soda is the common name for اور کسی بھی substance کا ایک common name ہوتا ہے جو عام زبان میں use کرتے ہیں ایک اور اس کا chemical name ہوتا ہے تو washing soda is the common name for اس کا صحیح option ہے a sodium carbonate sodium carbonate کو ہم عام زبان میں washing soda کہتے ہیں اور جو option c ہے sodium bicarbonate اس کو ہم عام زبان میں baking soda کہتے ہیں question number 9 is کہ how many major gases have been used in refrigerator since its invention مطلب آج تک جب سے refrigerator بنا ہے تو کتنی gases اس میں use ہو چکی ہیں تو اس کا صحیح option ہے 3 till now 3 gases have been used for freezing process option number 1 ammonia b ferron and c third one is tetrafluoro ethan last question of this video is which one is more interesting which insect can survive without the head for one or more weeks option a ladybird option b b c cockroach and c termite تو اس سوال کا صحیح option ہے cockroach مطلب اگر cockroach کا head اتر جائے تو still it can breathe because جو اس کا circulatory system ہے وہ open ہے it can breathe through little holes in each of segment of its body تو جو cockroach ہے وہ head یا mouth پہ breathe کے لیے dependent نہیں ہوتا موسیقی